بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کناب دو و یا کناستائی میرے پاکستانیوں اگلے تین دن آپ نے اپنے خاندان اور محلے کے لوگوں تک میرے امیدواروں کے نام اور انتخابی نشان پہنچانے کی ذمہ داری لینی ہے آٹھ تین صفر صفر پر شناختی کارڈ نمبر بھیج کر قومی اور صوبائی اسیمبلی کا حلقہ نمبر دیکھیں اور پھر میرے فیس بک پیج پر جا کر اس حلقے کا نمبر میسج کریں اور میرے امیدوار اور اس کے انتخابی نشان کو اپنے پاس محفوظ کریں اپنے آس پاس موجود تمام لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں پاکستان زندہ بات اسلام علیکم میں ہوں افاق نظیر اردو کرونیکل کے فیس بک اور یوٹیوب چینل پر خوش آمدید پاکستان طریقہ انصاف نے آٹھ فروری کو ہونے والے انتخابات سے قبل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کرتے ہوئے اڈیالا جیل میں قید پاکستان طریقہ انصاف کے کپتان اور بانی چیئرمن امران خان کا آڈیو پیغام عوام تک پہنچانا شروع کر دیا ہے پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے جاری امران خان کے اے آئی بیان میں تحریک انصاف کے کپتان امران خان نے عوام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ میرے پاکستانیوں اگلے تین دن آپ نے اپنے رشتہ داروں اور محلے داروں تک میرے امیدواروں کے نام اور ان کے انتخابی نشان پہنچانے کی ذمہ داری لینی ہے امران خان نے اے آئی بیان میں ووٹرز کو کہا گیا ہے کہ وہ آٹھ تین صفر صفر پر اپنا شناختی کارٹ نمبر بیج کر قومی اور صوبائی اسمبلی کا حلقہ نمبر دیکھیں اور پھر امران خان کے فیس بک پیج پر جا کر اس حلقے کا نمبر میسج کریں اور میرے امیدوار اور اس کے انتخابی نشان کو اپنے پاس محفوظ کریں امران خان کے اے آئی پیغام میں درخواست کی گئی ہے کہ سب لوگ اپنے آس پاس لوگوں تک ان کا یہ پیغام پہنچائیں امران خان کے پیغام کے آخر میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ بھی لگایا گیا ہے گزشتہ روز بھی امران خان کے ٹویٹر ہینڈل سے ٹویٹ کیا گیا تھا جس میں امران خان نے عوام سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا تھا کہ میرے پاکستانیوں توشہ خانہ سائفر اور عدد جیسے مقدمات کے منظر عام پر آنے سے مخالفین کا لغوپن اور ان کا بے بنیاد ہونا سامنے آ چکا ہے بلکہ ان کی تیہ میں چھپے سیاسی عظائم بھی کھل کر سامنے آ چکے ہیں امران خان نے کہا کہ جب سائفر کا معاملہ رونما ہوا تو انہیں متنبع کیا اگر ہم فیصلہ کن انداز میں اس سے نہ نمٹے تو آئندہ کوئی بھی وزیراعظم پاکستان کے اندرونی معاملات میں ایسی سری غیر ملکی مداخلت کا سامنا نہیں کر پائے گا امران خان نے کہا کہ جنرل مشرف نے بھی پاکستان کو بمباری کر کے پتھر کے دور میں دھکیلنے کی امریکی دھمکی کے سامنے ہتھیار ڈال دیا تھے امران خان نے کہا کہ رجیم چینج اوپریشن رچانے والے اپنے آقاؤں کی خوشنودی کے لیے انہیں سرکاری گواہوں سے جرہ کرنے یا اپنی صفائی میں گواہ پیش کرنے کے قانونی حق سے محروم کر دیا گیا کیونکہ ہینڈلرز بخوبی جانتے تھے کہ اگر انہیں یہ حق دیا گیا تو بنگال کے میر جعفر کی طرح ہماری سیاسی تاریخ کی ایک اور بڑی گداری بے نقاب ہو جائے گی اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے انہیں مالی اعتبار سے بلکل بے داگ زندگی گزاری ہے اور ان کی اسی ساکھ کی بدولت پاکستان کے عوام ان کے خیراتی اور فلاحی منصوبوں کے لیے عرب و روپے کے اتیاد دیتے ہیں چنانچہ توشہ خانہ کا یہ بہودہ سا مقدمہ تراشہ ہی اس لیے گیا کہ ان کے خلاف مالی بدعنوانی کا ایک ادنا سا ثبوت بھی تلاش نہ کر سکے حتیٰ کہ مقدمے پر جالی عدالتی کاروئی کے دوران بھی جب مخالف ان کو احساس ہوا کہ مقدمہ ان کی بریت پر انجام پذیر ہوگا تو اس میں بھی انہیں سرکاری گواہوں سے جرہ کے بنیادی قانونی حق سے محروم کر دیا گیا اسی دوران عدت والے مقدمے کی رفتار بھی بڑھا دی گئی کیونکہ پاکستان کو ریاست مدینہ کے حصولوں سے ہم اہنگ کرنے کے ان کے خواب کے خلاف ایک بیانیاں بنانا چاہتے تھے عمران خان نے کہا کہ محض انہیں قصور وار قرار دینے کے لیے شفافیت کے ادنا ترین میار کو بھی پامال کرتے ہوئے نہایت اجلت میں عدالتی کاروئی کو لپٹا گیا عمران خان نے کہا کہ میرے پاکستانیوں آپ سب کو علم ہونا چاہیے کہ ان مقدمات کی کوئی قانونی بنیاد نہیں ہے اس کا واحد مقصد ووٹرز خصوصا نوجوانوں کے حوصلے توڑنا اور انہیں مایوس کرنا ہے آپ نے ہرگز حمت نہیں ہارنی کیونکہ رب العزت ہی حتمی تدبیر کنندہ اور منصوبہ ساز ہے ہمارے پاس سب سے طاقتور اور معینی خیز ہرتیار ہمارا ووٹ ہے جسے ہم ان مجرموں کو نکال باہر کرنے کے لیے پوری شدت سے استعمال کرنا ہے جنہیں ہمارے سروں پر مسلط کیا گیا ہے تو خواتینوں حضرات یہ تھا امراند خان کا پیغام آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے جو کہ شیئر کیا گیا پاکستان طریقہ انصاف کی طرف سے تو اسی کے ساتھ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آپ سے ملکات ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ